اسلام علیکم پی اچھا تو ابھی اسف میڈیکل ٹیسٹ ہوئے اور اس کے بارے میں لوگ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسف میڈیکل ٹیسٹ جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کیا اس میں کوئیسٹنز پوچھتے ہیں کیا اس میں پیزے گاز ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں پوچھ جاتی ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتاؤ گا اور ان سب کے جواب دینے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ ایکچول ٹیسٹ کب ہوا تھا اسف کی طرف سے انسپیکٹر کا ٹیسٹ آئے تھے اسف کے ستمبر کے اندر آپ کے ٹیسٹ آئے تھے اور آپ کا جو ٹیسٹ ہوا تھا وہ جولائی جنوری دو کو ہوا تھا ٹو 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 ٹیسٹ ہے یہ ایک ٹیسٹ کا ٹیسٹ اور اب اس کے امتحانے میڈیکل ٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں اس کا ریزلٹ آیا تھا سیون نائنٹی کانڈیٹس روٹل نے پاس کیا ہے ایک ٹیسٹ کے اوپر 10 ٹیسٹ آئے گئے ہیں اچھا تو اب سب سے پہلے تو یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ میڈیکل اور فیزیکل ٹیسٹ دونوں ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے اس میں انسپیکٹر کے لیے آپ کا فیزیکل ٹیسٹ نہیں ہوتا اور یہ صرف آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اب میڈیکل ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ سے کچھ چیزیں آپ کی ٹیسٹ کرتے ہیں جو کہ جیسے آپ کی ٹیسٹ ہو گئی ہائٹ ہو گئی بیٹ ہو گئے میں اس کے بارے میں آپ کو اپی ڈیل میں بتا ہوگا اور اس کے بعد ڈریکٹلی آپ کا انٹرویو ہوتا ہے انٹرویو بھی آپ کو میسیج کے اوپر آ جائے گا جس طرح آپ کو ٹیسٹ کے بارے میں ایس ایمیس آیا تھا اور لیٹر آیا تھا جن لوگوں کو لیٹر نہیں ملا ہے وہ بھی جا سکتے ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے اپنا ایس ایمیس شو کر کے ایس ایمیس لے کر جانا ہے آپ کو رول نمبر سلپ لے کر جانا ہے آپ کو اپنی اور آپ کا نائس ہی ہونا چاہیے آپ کے پاس لازمی تو میں جب وہاں پہ گیا یہاں پہ کراچی میں ہوا تھا صبح نو بجے بلائیا تھا انہوں نے نو بجے آپ جاتے ہو تو وہاں پہ تھوڑے بہت لوگ ہوتے ہیں مطلب ہر ایک کا ٹائم انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میجورٹی لوگ نو بجے آئے گے اور کراچی کے اندر تقریباً دو سو لوگوں کا ٹیسٹ ہوا ہے سو سے دو سو لوگوں کا ٹیسٹ ہوا ہے کراچی میرے سامنے سو لوگ آئے تھے کیونکہ کراچی کی سیٹس ہیں وہ نو ہیں تو نو کے ساپ سے آپ نو بے کر لو اب سندھ کے اندر باقی جو رولر ہیں ان کا ٹیسٹ الگ ہوا ہوگا تو آپ یہ سمجھ دیں کہ اتنے لوگوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے اب ایک بندے کو تقریباً پانچ سے دیس منٹ لگتے ہیں ٹیسٹ کے اندران تو آپ کو باہر سیٹس پہ بٹھا دیتی ہیں آج کل تو کووڑ چل رہا ہے تو آپ ماسک پہنن کے جائیے اچھا تو میڈیکل ہوتا کیسے کیا چیک کرتے ہیں اس کے اندر تو سب سے پہلے تو آپ کو اندر بلاتے ہیں کپڑے آپ کو اتروا دیتی ہیں مطلب میں نے کہ اوپر کی طرف سے آپ کے سارے جو اپر باڈی کپڑے ہیں وہ اتروا دیتی ہیں اندھوں نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی سمجھے کو نشانات ہیں آپ کی چیسٹ کا سائز کتنا ہے ہائٹ کتنی ہے ویٹ کتنا ہے تو آپ کی وہ چیسٹ چیک کرتے ہیں چھاتی اور اس کے بعد آپ کی آئے سائٹ چیک ہوتی ہے آئے سائٹ میں وہی ہوتا ہے جسرم باقی جگہ پہ آپ کا ہوتا ہے سامنے آپ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ لیٹرز وغیرہ ایک پورٹ کے اوپر اندھ آپ کو انہیں دیکھ کے بتانا ہوتا ہے کہ یہ لیٹر ہے اچھا آپ سمجھ لو کہ آپ کو تقریباً دس فٹ دور کھڑا کرتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں پھر کلر پلینٹ نہ چیک ہوتی ہے یہ کلرز ہوتے ہیں ان کے سامنے سامنے کو آپ چیک ہوتے ہیں کلرز ہوتے ہیں تو اگر آپ کی آئے سائٹ ٹھیک ہے تو آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہئے اگر آپ کے آئے سائٹ ٹھوڑی سی بھی ہے تو اس میں جڑھنے جاتا ہے آپ کی آئے سائٹ ٹھیک ہے کا یافتہائے نہیں اور اگر اپنے غلوب ہونوں پہنے میں تو پہنے مشکioxہ نہیں آپ اس اجسال کے ساتھ ہوں آپ کی آئے سائٹ ٹھیک ہے تو آپ بد pillow خریب ہوتا ہوتے ہیں مجلب نہ ہوتے ہیں مجلبش conocer اس کا وہ آپ دیکھ لیں اسٹرکشنز میں اس کے معلوم ہوا ہے ہائٹ میں یہ ہے کہ 5.6 کا بندہ ہونے چاہیے منیمم 5.6 نا تو 5.6 ہے اگر آدھا انچ بھی کام ہے تو وہ واپس بیج دے گیا آپ کو تو یہ ان کی ایک ہے جبکہ ویسے 5.4 ہوتا ہے مگر انہوں نے 5.6 دکھا ہے تو یہ ایک اشیو کر سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ویٹ لیمٹ آپ کا پی ایمائی کے حساب سے ہونا چاہیے تو گوگل پہ جائیے اپنا پی ایمائی چیک کریں اور پی ایمائی کے اندر آپ کو نظر آجے گا کہ آپ کی ہائٹ ویٹ ریشو کتنا آرہا ہے اب اگر آپ کی 5.10 ہے اور آپ کا بھی 72 ہے تو آپ کا بی ایمائی نارمل ہے تو اس کے حساب سے وہ بس چیک کرتے ہیں آپ کا پھر یہ چیک کرتے ہیں کہ جسم پہ کوئی نشان تو نہیں ہے بہت ہمارے چوٹے بارے لگتی رہتی ہیں تو نشان تو ہوتے ہیں تو یہ دیکھنا ہوتے کوئی میجر آپریشن تو نہیں ہوا با آپ کا اگر نہیں ہوا با تو کوئی یشو نہیں ہے نی ناکنگ پروبلم ہوتی ہے پھر آپ کی وہ چیک ہوتی ہے نی ناکنگ کیا ہوتی ہے پہلے تو آپ یہ دیکھ لو نا کہ آپ جب سیدھا کھڑے ہو پہلے آپ سیدھا کھڑے ہو اور اس کے بعد آپ چیک کریں کہ آپ کی نیز کے درمیان سے پائپ گزر سکتا ہے یا پینسل لے لو اور وہ چیک کرو کہ آپ کی نیز کے درمیان سے گزر سکتی ہے اگر نیز دونوں ٹچ ہو رہی ہیں آپس میں تو نی ناکنگ ہے اچھا اس کو ٹور کرنے کے بھی پہنسے طریقے ہوتے ہیں ایکسرسائز کرنا شروع کریں پہلے تو گھوڑا سواری ہوتی ہے اس کے تھوڑا آپ کی نی ناکنگ ختم ہو جاتی ہے سائیکلنگ کریں اس سے نی ناکنگ ختم ہو جاتی ہے بیسیگلی ہوتا ہے نی جاتے وہ ٹکرائے نہیں آپ کی اچھا ایک اور ہوتا ہے فلیٹ فوٹ ہوتا ہے مگر فلیٹ فوٹ کتنا چیک نہیں ہوتا تو کیونکہ اس کے جوتے آگئے ہیں تو وہ کوئی یشو نہیں ہوتا آرمی میں بھی اپ ڈیٹ فوٹ ایسس کوئی چیک نہیں کرتے وہ لوگ تو یہ تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اب آتے ہیں نیکس سوال پہ کہ ٹائم کتنا لگتا ہے تو میں جب گیا تھا تو میں نو بچے وہاں پہنچا تھا اور تقریباً یہ کہ میرے سے پہلے بیس لوگ اور بٹھے ہوئے تھے اب وہ نکل کر آئے ہیں میں تقریباً بیس پچیس منٹ کے بعد پھر میں گیا ہوں اس کے بعد میرا دس منٹ لگے تو ٹوٹل آپ کے دس منٹ لگتے ہیں اگر آپ کوئی بھی بندہ وہاں پناہوں اگر وہاں بندے بیٹھے ہیں تو آپ کو تقریباً آدھے کھنٹہ لگ جائے گا آدھے کھنٹہ اور پینتالیس منٹ آپ ترمیان میں جگا لو اس کے اتنا ٹائم آپ کو لگ جاتا ہے وہاں پہ پھر ہے کوئی سوال اور تو نہیں پوچھتے نہیں اور کوئی سوال نہیں پوچھتے ہیں یہ آپ نے بس یہ کہ وہاں پہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہوگا وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کوئی مینڈیشن آپ تو نہیں کھاتے ہو کوئی دوائی کوئی ابھی ڈاکٹر کی تو نہیں جانا ہوا ریسنٹلی کوئی بیماری میں مفتل تو نہیں ہو اچھا اب بھی تو جاتے ہوئے انہوں نے آپ کا تیمپریچر بھی چیک کیا تھا تو آپ جاتی ہے آپ کو پتل جاتا ہے کہ آپ اگر آپ کو فار وغیر ہے تو وہ پھر آپ کو نہیں آنے رہتے پھر آپ کو آپ کو پوچھتے ہیں ایلرڈجیز آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ایلرڈجیز تو نہیں ہے یہ ہو گیا تو بس یہ سوالات آپ کے ہوتے ہیں اور کوئی امپورٹنٹ سوالات نہیں ہوتے کیونکہ یہ میڈیگل ٹیسٹ ہے تو بس یہ اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہو جاتا ہے پھر وہ آپ کو پتا دیتے ہیں کہ آپ نیکس جو ہوگا وہ انٹرویو ہوگا اور نہیں بتائے گا تو آپ ان سے خود پوچھ لیں کہ آپ میرا نیکس پروسس آگے کیا ہے نیکس پروسس آپ کا انٹرویو ہوتا ہے انٹرویو کے لئے پھر آپ کو SMS آئے گا تو اگر مجھے آئے گا تو میں پھر آپ کو اس کے بارے میں auditors بتاؤ گا تو یہ تھا اسمم اٹیکل ٹیسٹ اور اس کے بارے میں انفرمیشن ساری گی ساری THANK YOU نہیں ہم ہم ہوا موسیقی